حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا بغیر سہارے کے چلنا دوبر ہو گیا ازواج متراحد میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشی آتی رہی کچھ افاقہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لیں اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں میں سب کا احسان اتار چکا ہوں ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء اور سہلاحین کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے خبردار تم قبروں کو عبادتگاہ نہ بنانا اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ کا گرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے بیماری کا زور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ اشرفیاں تھی وہ کہاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خادمہ سے کہا جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ پیر کا دن تھا سہپیر کا وقت تھا یارہ ہجری بارہ ربیول اول عمر ترے سٹھ سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے میں رحالت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا میرے دوستو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اسلامی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ